موشکار سواگت ہے آپ کا راڈو ٹی وی پر میں ہوں آپ کے ساتھ ابھی شیخ بڑا چاہ رہے ہیں آپ خبریں وستار سے سب سے پہلے آئے نظر رالتے ہیں رازانی بھوپا سے آرہے اس وقت کی پہلی اپ ڈیٹ پر جارکاری مل رہی ہے کملہ مہرو اسپتال سے جہاں بھی شر آگ لگی ہے کملہ مہرو اسپتال کی تیسری منزل پر بچہ وارڈ میں آگ لگی ہے چائل وارڈ میں آگ پر فائر بگٹ نے کابو پا لیا ہے فائر بگٹ موقع پر موجود ہے منتری رشوہ سارا گئے وہاں پہنچے ہیں بچاوکارے پر لگتار نظر گناہ ہوئے ہیں ساتھی پرشاسن کو بھی تدکال مدد کے نردیش دیئے ہیں کملہ مہرو اسپتال سے سخت آگ جنی کی خطا سامنے آ رہی ہے ہسپتال کے چائل وارڈ میں آگ لگی ہے بتا جارہا ہے کہ اسپتال کی تیسری منزل پر بنے چائل وارڈ میں آگ لگی ہے فائر بگٹ موقع پر پہنچی ہوئی ہے اور حالاتوں کو کابو کرنے میں جھٹی ہوئی ہے منتری رشوہ سارا گئے جانکارے ملتے ہی پرنٹ وہاں پہنچے تھے اور بچاوکارے پر وہ خود لگتار نظر گناہ ہوئے ہیں پرشاسن کو بھی نردیش دیئے دا چکے ہیں تدکال مدد کے لیے مہا پر کارے چل رہا ہے کملہ مہرو ہسپتال کی تیسری فلو پر سخت چائل وارڈ میں آگ جنی کی خطا سامنے آئی ہے پرشاسن کو تدکال مدد کے نردیش دیئے دا چکے ہیں تیسری فلو پر وچھا وارڈ ہے جہاں پر آگ جنی کی خطا سامنے آئی ہے جانکارے مل رہی ہے کہ یہاں پر پہلے بھی آگ جنی کی خطا ہو چکی ہے اس وقت ہی اپ ڈیٹ آپ کو بتا رہے ہیں چائل وارڈ میں ہی آگ جنی کی خطا سامنے آئی ہے چائل وارڈ میں ہی آگ جنی کی خطا سامنے آئی ہے تیسرے فلو پر جو چائل وارڈ ہے وہاں پر آگ جنی کی خطا ہوئی ہے آگ لگنے کا قارن ابھی تک اس پشٹ نہیں ہو پایا ہے حالانکہ فائر بگٹ کی ٹیم فلال موقع پر موجود ہے اور حالاتوں کو سمالنے کی کوشش جاری ہے منتری کیلاش وشباس سارنگ بھی موقع پر پہنچے ہیں وارڈ کے اندر ہیں اس وقت بچاپکارے پر خود لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں پرشاسل کو ابھی تک کال مدد کے نردیش دی گئے ہیں کملانہری اسپتال میں اس وقت بھاری سنکھا میں پولس بل کے ساتھ فائر بگٹ کی ٹیم اور اسطحانی پرشاسل پہنچا ہے بچاپکارے لگاتار جاری تھے منتری کیلاش وشباس سارنگ بھی وہاں پر پہنچے ہیں اور خود لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں حالاتوں پر اسپتال کے اندر تیسری منزل پر چائل وارڈ میں آگ جنے کی گھٹنا ہوئی ہے فائر بگٹ کی ٹیم حالاتوں پر کابو پانے کی کوشش کر رہی ہے بچاپکارے لگاتار جاری ہمارے ساتھ ہمارے بیروہ ہیڈ بریجیش چوکسی جڑے ون سے بات سکتہ رہیں گے بریجیش چی کملا نارو ہسپٹال میں آگ جنے کی گھٹنا سامنے آئی ہے چائل وارڈ میں آگ لگی ہے کیلاش وشباس سارنگ بھی وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور آگ جنے کی بڑی گھٹنا ہوئی ہے اس وقت ہسپتال میں چائل وارڈ میں آگ بھجانے کے تمام پریاد کیے گا رہا ہے لیکن جو آئے پیوریڈ وہاں پہ پہنچی ہے اس کی پائپ لائن وہاں تک میں پہنچ پا رہی ہے اس کا تکلی کی طرح سے پھالٹ آ رہا ہے وہ اس سے دکتے ہیں آگ بھجانے میں اس کی چوشنا میں لے پہ چسٹا سکتا مندر کی بڑی سارنگ کی موقع پہ پہنچ گا رہے ہیں اور تمام پریاد کیے جا رہا ہے بٹایا جا رہا ہے کہ بہن پہ بڑی سنگسہ میں پچھے جتکہ بات ہیں جو پھٹے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کی پوچیز کی جا رہی ہے ایک بھی قیللٹی نہ ہو اس کو پریاد کیے جا رہا ہے تمام حملہ لگا رہا ہے پلس جوڈا کا حملہ لگا ہوگا ہے پائپ لیٹ کا حملہ لگا ہوگا ہے دوسرے راستے پر اندر جانے کی پریاد کیے جائے اور پوچیز کی جا رہی ہے کہ کسی بھی کرے کہ کوئی بھی جنہانی نہ ہوگا تمام پریاد جا رہی ہے وہاں پر موقع سے ملکی موجود ہے اور پائپ لیٹ کا حملہ موجود ہے آگ پجھانے کے پریاد کیے جا رہے ہیں نبی جیسے پائر الام سسٹمز ہوتے ہیں آگ پجھانے کے لیے بھی ایکیپنٹس اندر ہی ہوتے ہیں عام طور پر اسپتال کے تو کیا کچھ اس میں لاپرواہی نکل کر سامنے آئی ہے پائر الام ایکٹیو نہیں ہوا سامنے پر یا آگ جانی کیسے بھی گیا اس بارے میں کچھ جانکاری ملی ابھی سروعات پر پہ یہ پتہ نہیں کلا جائے آگ کس کارنوں سے لگی ہے یہ بتا جا رہا ہے کہ ساٹھ ترکس پہ آگ لگی ہے لیکن یہ بات میں پتہ چلے گا جب اس کی جانچ ہوگی کہ آگ لگنے کی کارن کیا تھے اور اندر آگ بجانے کے تمام انتجام ہے کے نہیں تھے پائر انٹومنٹ ہے کے نہیں تھے یہ بات میں جانچہ بہتے ہیں لیکن ابھی پورا پریساسن عملے کی اور کٹیز پرکار کی جانان ہی نہیں ہو اہلا آدھیکاریوں سے بات بھی ان کا کہنا ہے ہلال ہماری کوشش ہی ہے کہ آگ پر قابو پالیں اور کسی طرح کا جن آنک نہ ہو وہاں پہ جتنا بھی نفتہ نہ ہو اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے لیکن جس جانان ہی ہو بھی اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے اس کارن سارے پریاس ابھی ہلال یہ ہی ہیں کہ آگ پر قابو پالیا جائے اور وہاں پہ جو بھی بچے موجود ہیں اندر ان کے پرسے بھار نکال لیا جائے سیر کچھ جانکاری مل پائی ہے اسپتال پرشاسن سے کہ کتنے لوگ اس وقت چائل بار میں کتنے بچے بھرتی تھے اس بارے میں اور کتنے بچے فسید ہیں ابھی اس نے اپنا سفری ہے ابھی اسے ایک وہاں پہ جی جی کہہ پانا مطقل ہے کہ کتنے بچے فسے ہوئے ہیں ابھی بات کرنے کی اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ سب پرساں سے انتظام میں لگیں پہلی پرانکس کا یہ ہے کہ بچوں کو بھار نکالا جا سکے اور کسی اس پتار کی کوئی آنی نہ ہو تو اس کارنے سے ابھی کوئی بھی عدی کاری ہے بات کرنے کی اس لیے نہیں ہے ابھی سے بہت بہت شکریہ بریجیس جی تو اس وقت حالات کافی زیادہ گمبیر ہیں سبھی کافی چنتت ہے اسپتال کے تیسرے فلور پر چائل بار میں آگ لگی ہے کاملا نیرو ہسپٹل کی تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسپتال پرشاسن سے لے کر فائبریٹ کی ٹیم استھانی پرشاسن پولیس بیل سبھی بچاوکارے میں جھٹے ہوئے ہیں اور جلد سے جلد آگ پر کابو پانا چاہتے ہیں سبھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کسی بھی طرح کی کوئی ہانی نہ ہو اور اس لیے سبھی یہاں پر چنتت ہیں بہاری سنکھیا میں اس وقت پولیس بیل کے ساتھ فائبریٹ کی ٹیم اسپتال پریسر اس کے آس پاس کے چھتر میں موجود ہیں اب سے کچھ منٹ پہلے ہی یہ گھٹنا نکل کر سامنے آئی ہے کملہ نیرو ہسپتال سے فائبریٹ کی گاڑیا موقع پر موجود ہے اسپتال پرشاسن آس پاس کے لوگ اور فائبریٹ کی ٹیم آگ جنی پر کابو پانے کی کوشش کریے جیسے کی جانکاری ملی ہے کہ آگ تیسری منزل پر لگی ہے چائل وارڈ میں اور فائبریٹ وہاں تک پانی پہنچانے میں سفل نہیں ہو پاری ہے جس کے قرارن آگ پر کابو پانے میں اسمرتتہ سامنے آ رہی ہے فیلحال جل سے جل آگ پر کابو پانے کی کوشش کی جارہی ہے دوسرے ویکلپک طریقے کھوجے جارہے ہیں بتا جارہا ہے کہ کئی بچے ابھی بھی فسے ہوئے ہیں جنہیں سرکشت روپ سے نکالے جانے کی کوشش کی جارہی ہے اسپتال کی تیسری منزل پر چائل وارڈ میں آگ جنی ہوئی ہے آگ کو لے کر فیلحال یہ اندازہ لگا جارہا ہے کہ آگ شورٹ سرکٹ کے قارن فیلی ہے حالانکہ یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ آگ فیلی تو کس طرح سے فیلی اور اس وقت کیا آسپٹل کا فائر علام سسٹم ورگ کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا حالانکہ پہلی پرات مکتا ہے اس وقت آگ پر کابو پانا ہے اور سمی بچوں کو وہاں سے سرکشت باہر نکالنا ہے اس وقت فائر بگٹ کی بڑی ٹیم وہاں پر جھٹی ہوئی ہے آگ پر کابو پانے کے لیے منطرحی کے علاش وشوائے سارنگ بھی وہاں پر موجود ہیں جو ہر ایک اپ ڈیٹ پر نظر بنایا ہوئے ہیں مومنٹس کو چیک کر رہے ہیں اسپتال پرشاستن میں اس وقت کافی ہر کم بچا ہوا ہے وششکر مکھ دوار پر سب سے زیادہ بھیر جھٹ گئی ہے پولیس بھل بھی موقع پر پہنچی ہے حالاتوں کو سمالنے کے لیے کافی زیادہ بھیر لگ گئی ہے خاص کر اسپتال پریسر کے باہر اور پرمک دوار کے اندر اور اسی کے چلتے بہاری سنکھیا میں پولیس بھل بھی وہاں پر پہنچی ہے اور ساتھی ساتھ فائر بگٹ کے ٹیم اب دوسرے ویکلپک طریقے تلاش رہی ہے اس سے آگ پر کابو پایا جا سکے جانکاری مل رہی ہے کہ تیسرے فلور پر چائلڈ بارڈ تک پانی پہنچانے میں فائر بگٹ اسپل ہوئی ہے جس کے کاران اب دوسرے ویکلپک طریقے تلاش جا رہے ہیں تاکہ آگ پر کابو پایا جا سکے ہیں اور چائلڈ بارڈ میں جو بچے فسے ہوئے ہیں انہیں سرکشت روپ سے باہر نکالا جا سکے سوالاتا ویویک پانی نے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے اس وقت سیدھا موقع سے ویویک کیا کچھ ہو رہا ہے اس وقت اسپطال کے آس پاس کافی بھیر دکھائی دے رہی ہے دیکھیں جو آگ لگی ہے اس کو لے کے دیوے ہیں وہ لگی ہوئی ہیں اسپطال کا پاندن بھی اس وقت کی تصدیق کر رہا ہے کہ کاران کیا ہے جو آگ پاس کے لوگ ہیں وہ بھی پہنچ گئے ہیں اور پسہ ہم بات یہ ہے جو ڈاکٹرز کے جو تین ہیں وہ اور جو بیٹکل سٹاف ہے وہ جو ہے وہ رسکیو کرنے میں لگا ہوا ہے کچھ ہے جو ہے وہ پولس کے عدھکارے بھی موجود ہیں اسکھانی جو تی آئی ہے اور جو سی اسکی ہے وہ بھی پہنچے ہیں اور جو اپی راہ بچاؤ کر ہیں وہ ابھی جا رہی ہے جو ابھی چو پاسنگوز سے جانکاری سامنے آئی کہ شاک تلکک کی جو ہے بجھے بتائی گئی ہے آگ لگنے کو لے کر جو تفصہ ہے بات یہ ہے اس طریقے پہ اسپطال پورنن میں اسپطال پورنن کے لاپر بھائی جو سامنے آئی ہے وہ بھی دیکھنکلی بلی ہے کہ جو فائر ایک سیوسے جو سسٹم پہ وہ بھی کام نہیں کیا تھے آگ لگنے کے بعد جو سپہ ہے آگ بجھانے کے لئے سسٹم وہ بھی کام نہیں کر رہے تھے آدم فادر میں جو ہے اب اگنی شامل دل کو جنگائی دی گئی اور اس کے بعد جو ہے اب وہ رہاں بچاؤ کارے ابھی جاری ہے آہ بیوک کیا اسطحیتی ہے اسپطال کے اندر بشیش کرج چائلڈ وارڈ ہے جہاں پر آگ لگی ہے اس کو لے کر جانکاری مل رہی ہے کہ فائر بگٹ کے ٹیم آگ بجھانے پہنچی ضرور پر تیسری منزل تک پانی نہیں پہنچا پا رہی ہے تو کیا وکلپک طریقہ اپنائے جا رہا ہے اور وہاں پر کیا فائر ایکسٹنگیجر اور تمام طرح کے فائر الام اور ان کی سبیدائے اپلاب جتھی دیکھیں یہ حادثہ جب ہوا ہے اس کے بعد سے میڈیکل کی جو ٹیم ہے جو ڈاکٹر وہاں موجود تھے چائلڈ سینٹر میں جہاں پہ بچھوں کو رکھا گیا تھا وہاں پہ جو ہے وہ ڈاکٹر اور جو میڈیکل ساتھ کی جو نرسز ہے اور جو بڑوہ ہے وہ لگاتار ریسکیو میں جھوٹے تھے اور اسی دورہ جو اگنی شمکدل ہے اس کو فون کیا گیا اگنی شمکدل کے آنے کے بعد جو ابھی تریاز جا رہی ہے تیسری منجل ہے وہاں تک پانی پہنچانے کے لیے جو پائپ لائن ہے وہ اس پر سہارہ لیا جا رہا ہے آلانکہ جو یہ دعوہ کیا جا رہا ہے کہ جل سے جل وہ آر پہ کھاوک آیا جائے گا اور ابھی جو دادکاری آرہی ہے کچھ بچوں کے جو فاتے ہونے کی خبر ہے لیکن جو ابھی جو ڈاکٹر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سبھی کو رشتیو کر لیا ہے ابھی تناب کسی کی اوپر جانے کی ارمتی نہیں ہے جو اگنی شمکدل کے لوگ ہے وہ لگاتا ہے وہ اس لات کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آگ پہ کابوٹ آیا جائے نیازہ جو آرہ کو لگی ہے جو اس پر سیلی ہے اس کو لے کر سب سے بڑی چینتہ یہ ہے کہ جو پورا چائل وارڈ ہے وہ سب سے آزہ بڑی طریقے سے چھتی گھٹ ہوا ہے اور اب جہاں وہ جو وہاں پہ جو انتجامات تھے آج بجھانے کو لے کر کیے گئے تھے یا نہیں ہے تو اس کی بھی جانت کی جائے ہی ابھی پلال جو ہے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ارلی شمکدل ہے وہ آگ پہ کابو پانے کی کوشش کر رہا ہے آپ کے لگاتار اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے ہمارے ساتھ سمازہ تبیلیٹ تھے جیسا کہ جانکاری مل رہی ہے اسپتال اور شاسن کا یہ کہنا ہے کہ بچوں کو باہر نکال دیا گیا ہے حالانکہ ابھی تک اس پشت نہیں ہو پایا ہے کہ کیا واقعی وہاں پہ ابھی بچے فسے ہوئے ہیں یا نہیں لیکن جیسا کہ جانکاری مل رہی ہے کہ دوسرا ویکلپک راستہ تلاشا جا رہا ہے پائپ لائن کے دورہ آگ بجھانے کا کیونکہ اس شروعاتی طور میں جب آگ بجھانے کی کوشش کی گئی فائپ لائن کے ٹیم کے دورہ تو پانی وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا تھا تو دوسرا ویکلپک راستہ نکالا گیا ہے حالانکہ اسپتال پر اندن یہ کہہ رہا ہے کہ حالات کو سمال لیا جائے گا کئی بچی جو اندر چائلڈ وارڈ میں تھے انہیں وہاں کے وارڈ بوئیز اور ڈاکٹرز نے تبرت طریقے سے کاربائی کرتے ہو بچوں کو چائلڈ وارڈ سے نکال لیا ہے حالانکہ ابھی تک یہ اس پشت نہیں ہوا ہے کہ آگ جنہیں کس کارن سے ہوئی تھی لیکن جیسا کہ جانکاری مل رہی ہے کہ شورٹ سرکٹ کو کئی نہ کئی کارن مانا جارہا ہے ابھی ایک بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آخر آگ اتنی تیجی سے فیلی کیسے اور اس پر سمیں رہتے کابو کیوں نہیں پایا گیا آگ اتنی وکرال کیسے ہو گئی یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ اسپتال میں بششکر اتنے بڑے اور جہاں پر بھاری سنکھیاں میں مریض اکثر بھرتی رہتے ہیں وہاں پر ایکٹیو فائر سسٹم الام سسٹم اور فائر ایکسیگنجرز ہر گلی میں ہر موڑ پر لگے ہوتے ہیں اسپتال کے اندر اگر وہ تھے وہاں پہ تو وہ کیوں ایکٹیو نہیں تھے اور اگر ایکٹیو تھے تو پھر یہ آگزنی تنی بڑی کیوں یہ ایک بڑا سوال ہے اس وقت فائر ایکسیگنجر فائر بگٹ کی ٹیم جو ہے آگ پر کابو پانے کے لئے جھٹی ہوئی ہے پردیش کے چکستہ شکشہ منتری بھی اس وقت کملہ مہرو اسپتال میں ہی ہے اسپتال پر بندن سے بات چیت کر رہے ہیں اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا حالات ہیں اس وقت اسپتال پرشاسن میں اس وقت ہر کم بچا ہوا ہے اسپتال کے گراند فلور میں اور وشش کر اسپتال پریسر کے باہر بھاری سنکھیامی بھیڑ جھٹی ہوئی ہے جس کو سمالنے کے لئے اسثانی پولس بھی دلبل کے ساتھ وہاں پر پہنچی ہوئی ہے اور حالاتوں کو سمالنے کی کوشش کی جاری ہے اسپتال پرشاسن حالکہ دعویٰ کر رہا ہے کہ حالات کو سمال لیا جائے گا لیکن سب سے بڑی چنتہ کا وشش اسپتال پر بندن کے لئے یہی ہے کہ اس آگ جنی میں چائل وارڈ کو خاصا نقصان ہوا ہے آگ جنی میں چائل وارڈ بری طرح سے چھتی کرس ہوا ہے کملہ نہرو اسپتال کی اس وقت تصویر ہم آپ کو دکھا رہا ہے چائل وارڈ میں آگ لگی ہے بڑی گھٹا رازدھانی بوپال کے کملہ نہرو اسپتال میں ہوئی ہے آگ ادا دے رازدھانی کا کملہ نہرو اسپتال جہاں بھاری سنکھیا میں مریض اس وقت بھرتی ہے اسپتال کی تیسری منزل کے چائل وارڈ میں آگ جنی کی گھٹنا ہوئی ہے ابھی تک جو جانکاری ملی ہے اس کے انسار چائل وارڈ میں آگ جنی کے بعد بچوں کو وہاں سے شفٹ کیا گیا ہے حالانکہ جب فائر بیگنٹی ٹیم وہاں پر سوچنا کے بعد پہنچی تو آگ بجانے میں کافی کٹھنائیاں ہوئی ہے پانی تیسرے فلور تک نہیں پہنچ پا رہا تھا جس کے بعد ہمارے سمداتہ نے ابھی جانکاری دی ہے کہ بیکلپک راستہ تلاشا گیا ہے اور دوسری پائپ لائن کے ذریعے پانی کو اپر پہنچا جا رہا ہے دوسری طرف اسپتال پر بندن یہ باوہ کر رہا ہے کہ آگ پر کابو پا لیا جائے گا حالانکہ یہ بھی بڑا سوال ہے کہ آگ اتنی تیجی سے فہلی کیسے اور اسپتال کے اندر کا جو فائر سسٹم ہے کیا وہ کام نہیں کر رہا تھا اور تیرے کے سوال بھی اٹھ رہے ہیں اسی بیچ حالانکہ جانکاری مل رہی ہے اسپتال پر شاہد سنگ کا یہ کہنا ہے کہ بچے جو چائل وارڈ میں تھے انہیں سرکشی طروب سے باہر نکال لیا گیا ہے نہ ریسکیو کر لیا گیا ہے حالانکہ فائر بگٹی ٹی ایم کو کافی جد و جہت کرنی پڑی ہے آگ پر کابو پانے کے لیے اسحانی پرشاہ سن پولیس ویل تمام وہاں پر اس وقت موجود ہیں پردیش کے چکتہ شکشہ منتر وشبا سارنگ بھی کملا مہرو اسپتال میں اس وقت ہے آپ کو بزا دے اسی اسپتال کے تیسرے فلور پر آگ جنی کی گھٹنا ہوئی ہے تیسرے فلور پر سنسٹی وارڈ چائلڈ وارڈ میں آگ لگی تھی آگ جنی کا قارن ابھی اسپشٹ نہیں ہوا ہے پولیس اس وقت محقے پر موجود ہے اور فائر بگٹ کی ٹیم آگ پر کابو پانے کی کوشش کر رہی ہے اس وقت اسپتال پرشاہ سن اور بششکر اسپتال کی گران فلور پر بھاری ہر کم پر مچا ہوا ہے اور اسپتال پرشاہ سن اس وقت حالاتوں کو سمالنے کی جد و جہد میں نظر آ رہا ہے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت کملہ رہنو اسپتال کے اندر کی یہاں پر بھاری بھیڑ جٹی ہوئی ہے اور اسپتال کے باہر بھی بھاری سنکھا میں لوگ آگ جنی کو دیکھ کر جٹ گئے ہیں اسی بیچ موقع پر اسحانے پولیس بل بھی پہنچی تھی بھیڑ کو سمالنے کیلئے اسپتال کے مکھ دوار پر بھی بھاری سنکھا میں لوگ اکٹا ہو گئے ہیں حالانکہ ابھی کسی کو بھی تھرڈ فلور پر جانے نہیں دیا جارہا ہے پولیس نے سبی کو نیچے روک دیا ہے اور فائر بگٹ کی ٹیم اس وقت تھرڈ فلور پر موجود ہے اور موقع کا معاینہ کر رہی ہے تمام خطروں کا اس وقت آکلم کیا جارہا ہے بتا جارہا ہے کہ تیسرے فلور پر چائلڈ بارڈ میں آگ لگی تھی جہاں تک پانی پہنچانے میں کافی کٹنائیاں ہوئی ہیں اور فائر بگٹ کی ٹیم لگاتار ریسکیو میں جھٹی ہوئی ہے حالانکہ بتا جارہا ہے کہ سمیں رہتے اسپطال کے جو وارڈ بارڈ تھے ان سبی نے مل کر اور ڈاکٹرز نے مل کر بچوں کو جو چائلڈ بارڈ کے اندر تھے ان کو سرکشت روپ سے باہر نکال لیا ہے حالانکہ بعد میں ہی اس پشت ہو پائے گا کہ کتنے بچے بھٹنا کے وقت چائلڈ بارڈ میں بھرتی تھے اور کیا ابھی بھی کچھ بچے وارڈ کے اندر فسے ہوئے ہیں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اس کا ابھی تک کوئی اسپشت جواب اسپطال پر بندن کے دورہ نہیں مل پایا ہے کیا واقعی میں ابھی اس وقت کوئی بچہ چائلڈ بارڈ میں فسا ہوا ہے بیشور آگ جنی کی گھٹنا اسپطال کے چائلڈ بارڈ میں ہوئی ہے ان سب کے بیچ میں ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ آگ جنی اتنے بڑے اسپطال میں آخر اتنی تیجی سے کیسے فیلی بڑے سوال بنے ہوئے ہیں وشیش کر بچوں کی سوال سرکشہ کو لے کر یہ بڑا سوال ہے اتنے بڑے اسپطال میں اتنی بڑی لاپرواہی ہے کہ بڑا سوال آگے بن سکتی ہے ابھی تک اسپشت نہیں ہو پایا ہے آگ جنی کا کیا قارن تھا حالانکہ اندیشہ لگایا جا رہا ہے کہ شورٹ سرکٹ کے چلتے آگ فیلی تھی اور ایسی بھی جانکاری بل رہی ہے کہ اسپطال میں اس سے پہلے بھی آگ جنی کی گھٹنا ہو چکی ہے حالانکہ ابھی بھی جانکاری بل رہی ہے کہ کئی بچے ابھی بھی وارٹ کے اندر فصل ہوئے ہیں بھاری سنکھہ میں وہاں پر لوگوں کی بھیڑ باہر چڑ گئی ہے پولس نے پرمک دوار پر سرکشہ کنمیوں کو تینات کر دیا ہے کسی کو بھی تھرٹ فلور پر جانے کی انمتی نہیں ہے فیلال ریسکیو آپریشن چل رہا ہے اور فائر بگٹ کے ٹیم اسپطال کے تیسرے مالے پر تینات ہیں اور تمام حالاتوں کا معاینہ کر رہی ہے کملہ مہروی اسپطال کے تیسرے مالے پر آگ جنی کی گھٹنا ہوئی ہے جس میں چائلڈ وارڈ میں سب سے سنسٹیف وارڈ میں یاگ جنی کی گھٹنا ہوئی ہے اور پولس اس وقت موقع پر موجود ہے اور اسپطال پرشاہ سن میں اس وقت ہڑکم مچا ہوا ہے سبھی مریضوں کو سرکشت روپ سے جگہ پر پہنچا جارہا ہے اور حالاتوں کو سمحان لے کی کوشش کی جارہی ہے جس میں سب سے اہم ذمہ داری اس وقت فائر بگٹ کی ٹیم کے اوپر ہے سرکشت روپ سے آگ پر کابو پانی کی کوشش کی جارہی ہے جانکارو بل رہی ہے کہ پائپ لائن کے تھوپانی اوپر پہنچا کر آگ پر کابو پانی کی کوشش کی جارہی ہے سلے کچھ نئی تصویریں بھی سامنا آئے ہیں اس وقت اسپطال پریسر سے سکتا شکشت روپ سے بشواس سارنگ پولیس بل کے ساتھ اسپطال کے اندر پہنچے ہیں بھاری سنکھا میں اسپطال میں مریضوں کے پریجن ان کے ساتھ ہیں اور بھاری پولیس بل بھی اس وقت وہاں پر ہے آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اسپطال کے وارڈ کے اندر پورے چھتر میں دھواں فیل گیا ہے اور بشواس سارنگ وہاں سے گزرتے ہوئے اندر جا رہے ہیں اور پریجن سے بھی وہاں پر بات چیت کر رہے ہیں اور سبھی حالاتوں کو سمالنے کی کوشش کر رہے ہیں اسپطال بارڈ کے اندر کی تصویریں اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں اسپطال کے اندر دیسا کہ آپ صاحب دیکھ سکتے ہیں کہ دھواں بھر گیا ہے اور کافی لوگ کی بھیڑ بھی وہاں پر جھٹی ہوئی ہے پولیس بیل کے ساتھ چکتہ شکشہ منتری وہاں پر پہنچے ہیں اور حالاتوں کا موائنہ کر رہے ہیں کافر پیش دیکھ ساالو کہ اندر کی خدا دیکھ سیکھ Cobas آپ اسپطال کی کے انیسے کے وسط دیکھ سکتے ہیں میں پھر سے آگ جنے کی گھٹنا سامنے آئے ہے کملہ نیرو ہسپٹل کے چلڈن وارڈ میں آگ بھڑا کٹی بچوں کی موت کی آشنکہ فلال جتائی جارہی ہے حالانکہ ابھی تک ایسی کوئی جانکاری ملی نہیں ہے اور پریجنوں میں بھارے افراد تفریح مچی ہوئی ہے بششکر جو پریجن اسپطال کے اندر ہے کافی چنتت ہے آپ کو بتا دیئے کہ اسپطال میں قریب نو بجے یہ گھٹنا ہوئی پیڈیاٹرک ببھاگ میں یہ آگ لگی ہے مطا جارہا ہے کہ حادثے میں کچھ بچوں کے جھلسنے کی بھی خبر ہے حالانکہ ابھی تک کسی بھی بات کی آدھیکارک پشتی ابھی تک نہیں ہو پائی ہے فائر بیگٹ اور پولس کی ٹیم اس وقت موقع پر موجود ہے اور ریسکیو چل رہا ہے مششکر اسپطال پریسر کے باہر اور اندر بھاری سنکھا میں پریجن اس وقت چھٹے ہوئے ہیں حالانکہ پریجن کو اندر نہیں جانا دیا جارہا ہے بچوں کے پریجن اس وقت باہر ہے اور کافی چنتت ہیں اپنے بچوں کی سرکشہ کو لے کر اور کئی پریجن اس وقت افرہ تفریح میں بھی نظر آئے ہیں اسپطال کے اندر اپنے بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے اور کئی پریجنوں کا رو رو کر بلا حال ہے کافی زیادہ چنتت ہے پیڈیاٹرک بباغ میں آگ لگی تھی چنتتا شکشہ منتی بشوہ سارنگ اس وقت اسپطال پریسر میں موجود ہیں ڈی آجی ارشاد بلی بھی وہاں پر پہنچ گئے ہیں اور اسپطال کی تمام ڈاکٹرک کی ٹیم کو اس وقت بلا لیا گیا ہے پیڈیاٹرک کی کرمساری سے یہ جانکاری ملی ہے کہ دھویں فیلنے کے قارن آگ بجانے میں بھی دکتیں ہو رہی ہیں موقع پر فتہ گڑھ بیرہ گڑھ اور پل بوگدہ سے فائر اسٹیشن سے آٹھ دمکل کی گاڑیوں کو بلا گیا ہے دھویں کی قارن آگ بجانے میں دکتیں آ رہی ہیں ابھی تک خالہ کی اسپشٹ نہیں ہو پائے کہ اسپطال پریسر میں آگ کن کارنوں سے لگی ہے شورٹ سرکٹ کی آشنکہ فلاج عطا جاری ہے ہمارے ساتھ سمجھاتا رزوان خان جڑے میں ہیں رزوان اسپطال میں اس وقت پریجن کافی چنتیں تھا آگ جنی کی جو گھٹنا ہوئی ہے بھاری گیمہ گیمی کا ماحول اس وقت کیا اپ ڈیٹ مل رہی ہے بلکل ابھی شک مطا ہوں کہ ہم نے پھوپال کے اسپطال میں تھٹ پہنے سے بچہ پھوڑ ہو رہے ہیں اور اسپطال سے وہاں پر شورٹ سرکٹ کام لگی ہے چیز سرکٹ کی عطا جاتے ہیں بھاری گیمی کا مکر رہی ہے صدای سے بھاری گیمی بچے وہاں پر شرکٹ سرکٹ پھوڑ گیا جیا ہے آپ کو طاقہ پر شکٹ سرکٹ پھوڑ گیا ہے جو وہاں پر شکٹ سرکٹ رہی ہے جو تمکل کی گانی ہیں وہی موقع پر پھوڑ دی جو آس کو طاقہ پھوڑ گیا ہے جو بچے وہاں پھٹے تو جو پریجن سرکٹ کے انہوں کو سب کو سب کو پکوشن لگا جیا ہے رزوان جانکاری مل رہی ہے کہ بچوں کے پریجن کو اپنے بچوں سے نہیں ملنے دیا جارہا ہے سبی کو ابھی باہر روک دیا گیا ہے کیا کچھ حالات ہے کیا کچھ جانکاری ملی ہے کتنے بچے وہاں پر اس وقت پیڈیاٹرک وارڈ میں تھے اور کیا کچھ حالات ہے اسپطال پرمندن سے کیا جانکاری ملی اس کے بارے میں رزوان چلیے لگتا ہے سمپرک ٹوٹ گیا ہے رزوانی بپال کے کملہ نیرو اسپطال کی تصویریں اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں اسپطال کے باہر بھاری بھیر جوٹی ہوئی ہے اور اسپطال کے اندر پولیس بل کے ساتھ اسپطال کے ڈاکٹرز اور فائر بگرٹی ٹیم جوچتی نظر آ رہی ہے وارڈ کے اندر بھاری بہت سنکھیا میں دھوا جو ہے بہت زیادہ بھر گیا ہے اور لوگ جیسا کہ وہاں پر آگ بچانے میں فائر بگرٹی ٹیم کو بھی کافی پریشانی ہو رہی ہے آپ کو بتا دیے کہ اس سے پہلے بھی اسپطال کے اندر آگ جنے کی گھٹنا ہو چکی ہے حالانکہ تب آگ پر کابو پالیا گیا تھا اور کوئی جنہانیہ ہطاحت نہیں ہوا تھا ابھی تک حالانکہ اسپشٹ نہیں ہو پایا ہے کہ وارڈ کے اندر جتنے بچے تھے کیا وہ سرکشت ہیں ابھی تک اسپشٹ نہیں ہو پایا ہے کہ بچے کتنے سرکشت باہر نکالے گئے ہیں لیکن پریجن کا بھی رو رو کر برا حال ہے پریجن کافی کافی زیادہ چنتت ہے اور ابھی جانکاریں مل رہی ہیں کہ کسی کو بھی اندر نہیں جانے دیا جارہا ہے اس کی چلتے پریجن کافی پریشان ہیں اور درے ہوئے ہیں ان کے بچے اسپطال میں بھرتی تھے رات کے قریب نو بجے اسپطال کے پیڈیٹرک وارڈ میں آگ جنی کی گھٹنا ہوئے اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے آگ تیزی سے بھڑک اٹھی پیڈیٹرک وارڈ میں حالانکہ جانکاری مل رہی ہے کہ بچوں کو نکال لیا گیا ہے وارڈ بائر ڈاکٹروں کے دوارہ فائر بگٹ کی ٹیم کو سوچنا دی گئی حالانکہ زیادہ دھواں بھر جانے کے قارن جو فائر بگٹ کی ٹیم ہے وہ بھی کافی پریشانی ہونا ہو رہی ہے آگ پر قابو پانے میں ابھی ابھی مقیمتری شیبراہ سنگھ چوہان کے بھی وقت تب یہ سامنے آئے ہیں اس گھٹنا کو لے کر مقیمتری شیبراہ سنگھ چوہان نے بھی اس گھٹنا پر دکھ جتایا ہے مقیمتری شیبراہ سنگھ چوہان نے اشوست کیا ہے کہ بچاکار تیجی سے جاری ہے اور اس پر چکے سے شکشا منتری بشواست سارنگ اسپتال کے اندر موجود ہیں اور لوگوں میں حمد باندھ میں کی کوشش کر رہے ہیں پریجن کافی ڈر ہوئے ہیں ان کے بچے اسپتال میں بھرتی ہیں پتہ جارہا ہے کسی کو بھی ابھی اندر نہیں گزنے دیا جارہا ہے سبھی کو باہر کر دیا گیا ہے ایسے میں پریجنوں کا رو رو کر برا حال ہے جانکاری مل رہی ہے کہ کئی بچوں کو دوسرے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا ہے سرکشی طروب سے حالانکہ کئی بچوں کے حطاحت ہونے کی بھی سرکھیں آبی تک سامنے آ رہی ہیں اب ڈیٹ مل رہی ہے ابھی تک کچھ بھی آدھکاری طروب سے اسپتال پر سپر بندن نے پشتی نہیں کی ہے لیکن جانکاری مل رہی ہے کہ کئی بچوں کو دوسرے وارڈ میں شفٹ کیا گیا ہے کچھ بچوں کے حطاحت ہونے کی بھی خبر سامنے آ رہی ہے ابھی تک حالانکہ اس خبر کی آدھکارک پشتی نہیں ہوئی ہے آٹھ دمکل کی گاڑیا اس وقت اسپتال کے آسپاس پریسر میں پہنچی ہوئی ہیں اور آگ پر قوبو پانے کی کوشش جاری ہے فائر بگٹ کی ایک ٹیم اس وقت بلڈنگ کے اندر ہے حالانکہ جانکاری مل رہی ہے کہ اسپتال پریسر کے اندر جہاں پر آگ جنی ہوئی ہے وہاں پر زیادہ دھوہ بھر جانے کی قارن آگ بجانے میں کافی سمسیائے آ رہی ہیں ابھی فلحال یہ آشنکہ جتائی جاری ہے کہ فائر جو شورٹ سرکٹ ہے اس کے قارن اسپتال کے پیڈیٹرک وارڈ میں آگ فیلی ہے ابھی تک اسپشٹ نہیں ہو پا ہے حالانکہ کی آگ لگنے کا قارن کیا تھا لیکن اسپتال پریسر کے اندر کافی زیادہ دھوہ بھر چکا ہے اس سے فائر بگٹ کے کرمچاریوں کو آگ پر قابو پانے میں کافی پریشانی ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی اس اسپتال کے ایک چھیتر میں آگ لگ چکی تھی حالانکہ تب کسی طرح کی جنہانی نہیں ہوئی تھی لیکن ایک بار پھر سے آگ جنہی کی گھٹنا سامنے آئی ہے زیادہ دھوہ ہونے کے قارن آگ جنہی میں کنٹرول کرنے میں کافی سمسیا ہو رہی ہے اب ڈیٹ مل رہی ہے کہ فائر بگٹ کی ٹیم نے آگ پر قابو پا لیا ہے لیکن اس وقت اسپتال پریسر کے اندر کافی زیادہ دھوہ بھر چکا ہے اسپتال کے انر سرکل میں بہت دھوہ بھر گیا ہے جس کے قارن کافی پریشانی ہو رہی ہے حالانکہ جانکاری مل رہی ہے کہ بچوں کو سیفلی دوسرے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ کملہ نہرو ہسپیٹل کے تیسری منزل پر پیڈیٹرک وارڈ میں آگ جنہی کی گھٹنا سامنے آئی ہے بتا جا رہا ہے کہ رات کے نو بجے کے قریب یہ آگ جنہی کی گھٹنا ہوئی جس کے بعد اسپتال کے اندر کام کر رہے ہیں وارڈ وائز اور ڈاکٹرس نے بچوں کو دوسرے وارڈ میں شفٹ کر دیا حالانکہ جانکاری ملی ہے کہ ابھی سبھی کو باہر رکھا جا رہا ہے کسی کو بھی اندر آنے کی انمتی نہیں ہے سبھی کو روکا جا رہا ہے اور پریزن کافی چنتے تھے اپنے بچوں کو لے کر حالانکہ اسپتال پر اندر نہیں کہہ رہا ہے کہ سبھی بچوں کو سرکشت روپ سے شفٹ کر دیا گیا ہے اور فلحال راحت اور بچاو کاری جاری ہے آپ کو دادے کی اس بیلڈنگ جس بیلڈنگ میں آگ لگی تھی اس بیلڈنگ کے بجلی کے منٹیننس کا کام بھی سی پی اے کے پاس ہی تھا یہ وہی سنستہ ہے جسے مقیمتری شیورا سنگھ چوہان ناراض ہو کر پہلے ہی بند کرنے کا آدیش دے چکے ہیں حالانکہ ابھی تک یہ اسپتشت نہیں ہوا ہے کہ یہ آگزنی شورٹ سرکٹ کے کارن ہوئی ہے یا پھر کوئی اور کارن ہے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت کملا نیرو اسپتال کے اندر کی کلاس مشوہ سارنگ چکتسہ منتری اس وقت موجود ہیں اور راحت اور بچاف کارے اس وقت اسپتال کے اندر چل رہا ہے جانکاری ملی ہے کہ آگ پر کابو پالیا گیا ہے لیکن حالات ابھی بھی کافی چنتا جنک ہے اسپتال کے اندر کافی بھاری سنکھا میں لوگوں کی بھیڑ جھوٹی ہوئی ہے ریسکیو کر کے سبھی کو سرکشت روپ سے علاج اور چکتسہ سویدھا مہیاں کرائی جا رہی ہے چکتسہ شکتسہ منتری خود پوری حالاتوں کو مانیٹر کر رہے ہیں حالانکہ پریجن کافی زیادہ چنتت ہیں اس گھٹنا سے اور کافی پریشان ہے اپنے بچوں کی سرکشہ کو لے کر حالانکہ ابھی تک بچوں کے حطاعت ہونے کی کوئی سپسٹ پشتی نہیں ہوئی ہے اور بتا جا رہا ہے کہ سبھی بچوں کو دوسرے بارڈ میں سرکشت روپ سے شفٹ کر دیا گا ہے کاملہ نورو اسپتال کے تیسری منزل کے پیڈیارٹرک بارڈ میں آگ جنی کی گھٹنا ہوئی تھی تیسری منزل میں ہونے کے کارن اور کئی تمام انکارنوں کے چلتے فائر بگٹ کی ٹین کو آگ پر قابل پانے میں کافی پریشانی ہو رہی تھی جانکاری مل رہی ہے کہ اسپتال کے اندر کافی زیادہ دھوہ بھر گیا تھا جس کے چلتے بھی فائر بگٹ کے کرنچاریوں کو آگ بجھانے میں کافی مشکت کرنی پڑی ہے ان سب کے بیچ میں جب پریشن کو روک دیا گیا تو وہ بھی کافی پریشان ہونے ہوگے پولیس بل بھاری سنکھیا میں وہاں پہنچی تھی حالاتوں کو سمالنے کے لیے بھاری سنکھیا میں پریشن کافی پریشان نظر آئے اپنے بچوں کی سرکشہ کو لے کر کل آٹھ دمکل کے گاڑیاں اسپتال پریشن میں پہنچی تھی آگ پر قابل پانے کے لیے رات کے نو بجے کمرہ نیرو اسپتال کے تیسری منزل پریشت پیڈیائٹرک وارڈ میں آگ جنی کی گھٹنا ہوئی ہے بتا جا رہا ہے کہ آگ جنی کے چلتے اندھیرہ چھا گیا ہے اور دھوہ کافی زیادہ بڑھ گیا ہے جس کے چلتے آگ پر قابل پانے میں کافی پریشانی ہو رہی ہے بتا جا رہا ہے کہ وارڈ میں نوجات بچوں کے ساتھ ڈاکٹرز بھی فسے ہوئے ہیں پیڈیائٹرک وارڈ کافی سنسٹیف وارڈ ہوتا ہے جہاں پر چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور اسی وارڈ میں آگ جنی کی گھٹنا ہوئی ہے جس کے چلتے پریشن کا برا حال ہے اور کافی زیادہ چنتت ہے حالانکہ اسپتال پرابندن ہی کہہ رہا ہے کہ سبھی بچوں کو سرکشت باہر نکال لیا گیا ہے حالانکہ ابھی تک پشتی نہیں ہوئی ہے کہ پیڈیائٹرک وارڈ میں جس وقت آگ جنی کی گھٹا ہوئی وہاں پر کتنے بچے وہاں پر تھے اور کتنے بچوں کو وہاں سے سرکشت باہر نکالا گیا ہے بچوں کے لیے چھوٹی سے چھوٹی گھٹنا بھی کافی سنسٹیف ہوتی ہے اور یہ گھٹنا پیڈیائٹرک وارڈ میں ہوئی ہے جہاں پر نقجات بچوں کو رکھا جاتا ہے دمکل کرمیوں کو آگ بجانہ میں کافی مشکت کرنی پڑ رہی تھی حالانکہ اپ ڈیٹ مل رہی ہیں کہ آگ پر کابو پالی آگیا ہے لیکن اندھیرہ اور دھوان ہونے کے قارن حالات کافی مشکل ہوتے جا رہے ہیں پریجنوں کا رو رو کر گرا حالے پریجن کافی چنتے تھے نمجات بچے پیڈیائٹرک وارڈ میں بھرتی تھے جس وقت رات کے نو بجے آگ جنی کی گھٹنا ہوئی ابھی دکھ آدھگارک طور پر اسپتال پبندن کے دوارہ کسی بھی طرح کے گائل ہونے جلسنے کی کوئی پشٹی نہیں ہوئی ہے حالانکہ اسپتال کا پیڈیائٹرک وارڈ سب سے زیادہ سینسٹیب وارڈ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر نوزات بچوں کو رکھا جاتا ہے اور یہاں پر ایک دم سیف اور سیکیور ایٹموسفیر میں بچوں کو رکھا جاتا ہے جہاں پر آگ جنی کی گھٹنا ہوئی ہے آج جنی کی گھٹنا کے تورنت بعد دمکل کرمیوں کو سوچت کر دیا گیا تھا آٹھ دمکل کی گاڑیاں موقع پر حالاتوں کو سمالنے کے لئے پہنچی تھی لیکن جانکاری مل رہی ہے کہ تورنت آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا کیونکہ پانی پہنچانے میں کافی پریشانی آ رہی تھی اس کے بعد ایویکلپک راستہ نکالا گیا اور پائپ لائن کے ذریعے آگ پر قابو پایا گیا حالانکہ اسپتال پریسر کے پیڈیائٹرک وارڈ میں دھوا اور اندھیرہ چھایا ہوا ہے بہت زیادہ دھوا بردان کے قارن فائر بگٹ کے کرمچاری ہی کافی مشکت کرتے نظر آئے ہیں ہمارے سمدتہ ساہر اس وقت کاملہ نیرو اسپتال پہنچ چکے ہیں سیدھا آپ کو لائیب لے چل رہے ہیں رازانی پپال کے کاملہ نیرو اسپتال جس وقت حالات اس وقت کافی خراب ہے کاملہ نیرو اسپتال میں ساہر کیا حالات ہیں اس وقت کاملہ نیرو اسپتال کے پیڈیائٹرک وارڈ جو کی اسپتال کا سب سے سنسٹی وارڈ ہوتا ہے وہاں پر آج جنی کی گھٹنا ہوئی ہے کس طرح کے حالات ہے اس وقت جی پھلکل نشیط طور پر ابھیشیک میں آپ کو بتا دوں میں اس وقت حمیدیا کے جسٹ باہر مین روڈ پہ کھڑا ہوں اور آپ میرے پیچھے کی یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کس طریقے سے مین روڈ پہ جام لگا ہوا ہے اور میں بتا دوں آپ کو جو یہاں پولیس خورس ہے یہاں کسی کو اندر جانے نہیں دیا جا رہا ہے پولیس نے پورا یہاں بیریکیٹنگ لگا کر لوگ کر دیا گیا ہے تاکہ اندر کوئی جان آپ سکے میں ابھی بتا دوں آپ کو فائر بیگیٹ کی جو گاڑیاں ہیں وہ یہاں سے ابھی گئی ہیں کیونکہ ان کا پانی ختم ہو چکا ہے ابھی بھی جو فلال آگ ہے اس میں تھوڑی سی آگ لگی ہوئی ہے اور کہیں نہ کہیں اس کا ساو پانے کی مشکت کی جارہی ہے یہاں امبولنٹ آ رہی ہے دیکھ؟ آپ میرے پیچھے یہ امبولنٹ لے جا جائے جا رہی ہے جو گھا گھا گا 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 اس میں اس کو لے جائے جا رہے ہیں رق کر دائے رہا ہے صاحب مہرے پیچھے آگ سایر اسپتال کی تصویریں دکھائیے کیا حالات یہاں پر آگ کتنی بکھرال ہے کیا حالات ہے تصویریں دکھائیے پیچھے کی اب آپ پیچھے کی تصویر نہیں آپ شہر میں بتا دیے گا میں اسپتال کے باہر کھڑا ہوں یہاں پولیس لگی ہوئی ہے ٹیم لگی ہوئی ہے پولیس فورس اور یہاں دیکھیں چاروں طرف سے جو راستہ ہے وہ پلوک کر دیا گیا ہے تھا کہ یہاں اندر نہیں جا سکے کسی پرکار کی کوئی پریشانی نہیں آئے اس وقت اسپطال کے اندر جو ہے منتی ویسوا سارے موجود ہیں پورے حالاتوں پر جاجہ لے رہے ہیں اور ابھی فیلال یہاں سے دو جو دھمکل کی گاڑیاں وہ یہاں سے روانہ کی گئی ہیں اور بھی ساہر کچھ کرمچاریوں کی جھلسنے کی خبر سامنے آ رہی ہے بچے بھی جھلسیں ہیں ایسی بھی اپ ڈیٹ مل رہی ہے ابھی در کیا کچھ جانکاری اس وشے میں آگ کے کیا حالات ہیں کیا آگ ابھی بھی بڑھتی جا رہی ہے اسپطال میں فیل رہی ہے فیلال میں بتا دوں آپ کو جو اپ ڈیٹ ملا ہے اپن کو اور دھائی گھنٹے بعد جو ہے وہ تھوڑی آگ پر کابو پایا گیا ہے اور جو بچے ہیں ابھی ان کی کسی پر کاک کوئی سنگچہ نہیں آئی ہے کہ کتنے بچے اس آگ کی چپیٹ میں آئے ہیں اور بتا دے آپ کو کی بچہ بہت سا وہاں ڈاکٹر بھی موجود تھے اور گوٹ میں بھی موجود تھے آگ لگنے میں وہاں اپنے پپلی بھی مچی آگ لگنے کا کارنڈ میں بھی بتا ہے فیلال نہیں پڑا چاہتا ہے آہ دیکھیں ساہر آپ سے چاہیں گے کہ آپ ٹھوڑا نزدیک جا کر اس وقت کیا حالات ہیں وہ دکھا سکے تو میڈیو کے ذریعے گاڑی لے جانے کو لے پر بحث ہو رہی ہے پولیسے ہاں بحث ہو رہی ہے کہ لوگ زد کر رہے ہیں اندر جانے کیا آپ تسویدیں دیکھ سکتے ہیں ابھی سکولزی تسویدیں ہیں اناڈی ٹی وی پر آپ تکھتے کیسے اندر لے جانے کیلئے گاڑی زد کر رہے ہیں آپ فل تسویدیں دکھائیے یہ ڈاکٹر گئے ہیں ابھی ڈاکٹر گئے ہیں اس طرح پورا شاند علاقہ پڑھا ہے لیکن میرے پیچھے آپ پورا پولیس فورس کھری ہوئی ہے ساہر آج جنے کیا حالات ہیں اس وقت کیا وہاں پر کسی سے بات ہو پا رہی ہے جن کو حالاتوں کی جانکاری ہو اور کیا کچھ کلوز پسیرہ آپ دکھا سکتے ہیں وہاں پر یہ ہمارے ساتھ ایک پتلیک چچی یہاں پر موجود ہے ہم ان سے چچا کرنے کی کوشش کریں گے کیا کچھ جانکاری ہے کیا ہوا حمیدیا میں آگ لگی کیا کچھ جانکاری ہے آپ کو کیسے آگ لگی تھی کچھ بتا سکتے ہیں آپ کچھ جانکاری کتے لوگ کھائل ہوئے کتے لوگ جھھتے ہیں کچھ ابー ایسی صحیح آپ کون ہیں آپ کو موسیقی 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 در بچے دیکھنے کے دیچ لیاں دوں اور دیں دنان دےن کا دوہاں کر رہے میڈم س PR کہنے لگے دعون خواہ چاہے نکل رہا وہ زیارے پدار نے بھاڑھنے لگیں اور ہمپو بھتا دی ہم نے بچوں تک کو نہیں دیکھ پوایا نہ اٹھا پیا اٹھا یا آپ کو بچے آگے بیانے اپنے آتا نہیں آیا اندر ہی ہے ابھی کے پتی våra گاڑھاتا ابھی کیا بتاہا ہے بچہ بھی نہیں بتاہا نہ ہی اندر آئے ہمارے سماتھ آتا ہوں نے ابھی بات کی پریجن سے ان میں سے ایک کا کہنا ہے کہ اچانک سے سلنڈر پھٹا اور اس کے بعد ایک کے کر کے سب کو باہر کھدڑ دیا گیا کچھ تو اسپتال کے جو کرمچاری ہیں وہی بھاگنا لگے ظاہر طور پر اس طرح کے حالات بن گئے اندر سر ایک اور سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کیونکہ بہت سنسٹیف چیزیں اسپتال کے اندر رہتی ہیں الیکٹرونک چیزیں ہوتی ہیں اکسین سلنڈرز ہوتے ہیں ایسے میں ایکٹیف فائر سسٹم رہتا ہے جس کو ریگلر انسپیکٹ کیا جاتا ہے ایک بڑی چونک یہاں پر شاید دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ اور دوسری اور اگر آپ دیکھیں تو تیسرے مالے تک پانی نہیں پہنچ پا رہا ہے یہ حالات ہیں فائر بریگٹ کے موسیقی سلنڈر رہتے ہیں وہاں پہ سلنڈر رہتے ہیں تو اگر وہاں پہلتی ہیں تو بکرا ہے اس کی کارنوں سے لے لی تی ہے تو وہ ایک طرح سے بہاں پہ دیکھیں تو بچوں کے پاری جنو کو بھی ہونہوں نے بتایا ہے کہ وہاں پہ کس طرح سے نرس اور اسکتہ اسکتہ ہوئے دیکھا اور اس کے بعد پڑی جنو کو بہر خدر دیا گیا تو اس سے ایک ترکی آتن کا بیٹس کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ اندر تمام رکھتہ صحیح نہیں ہوں گی اور بچوں کے ساتھ انہونی نہ ہو ایسی امید کی جا سکتی ہے لیکن جس طرح پر اس کا آپ نے بھاگا ہے اس کے پریوار والوں کو بھگایا جا ہے اور تو اس سے جو نشتی طور پر جو پریوار والے بھاہر کھڑے ہوئے ہیں ان کو در ہے ہے ستارہ ہے ہم آپ دیکھ رہے ہیں کس میروں میں بھی آنسے دفائے ہیں کہ کس طرح سے ان کے آنسے نکل رہے ہیں کہ ہمارے بھاستے اندر ہیں لیکن ہم کو بھاگا کیا گیا ہے تو نشتی طور پر پرتازم تمام دعوے کر رہا ہے کہ کوئی جنہانی نہیں ہوئی ہے لیکن ابھی سچ طریقے سے کہاں ہی جا سکتا ہے کہ اندر کیا ہوگا ہے یہ تو بعد میں ہی تصبیر سامنے آئیں گی ابھی کیونکہ پرتازم نہ میڈیا کو اندر جانے دارے ہیں نہ جو بچے بھرتی ہیں ان کے پریجنوں کو اندر جانے کی اجازت میں کی جا رہی ہے تمام طرح کی بھرستہ ہے سائے جو یہ پولیس پرتازم اور جلد پرتازم کی اجرکاریوں نے سمال رہتی ہیں اچھتار کا جو اسٹاک تھا وہ جو وہاں پہ بھاڑ میں تینہ تھا وہ بھاڑ گیا ہے تو ابھی کہاں نہیں جا سکتا ہے کہ اندر کیسے حالات ہیں نشتی طور پر ایک گر اور ایک بھاگزہ اور ایک دوست کا ماہول ہم بھاڑ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پریجنوں کے آسو نکل رہے ہیں کوئی بلک رہا ہے کہ ہمارے بچے اندر موجود ہیں اور ان کی اسٹیپی کیا ہوگی ان کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا ہے یہ دعوی کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ منتری موجود ہیں ڈی آئی جی موجود ہیں سساسن کے آلہ آپ پر موجود ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھوستہ ٹھیک ہے اندر کسی طرح کی کوئی جنہانی نہیں ہوئی ہے لیکن یہ کہاں نہیں جا گھتا ہے مختی طور پر کہ ابھی اندر کسی طرح کی جنہانی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے لیکن بھار جو دعویہ کا باندر دکھ رہا ہے جس طرح سے اس سے لگ رہا ہے کہ اندر پاس لینے میں کس طرح سے تخلیف ہو رہے ہوگی خاصتا کہ بچوں کو بچوں کو باہر سے نکالا کے اندر ہے کہ نہیں کی لگے نکال پایا ہے باہر سے کتنے پنچھا میں بچے سے یہ بھی ابھی بتانے کے لئے کوئی راجی نہیں ہے کہ کتنے بچے اندر تھے اور کس حالات میں تھے تو اس کاران یہ مہاول ہے اور بھار ہم نے دیکھا ہے ہے کہ اسپطال کے بھار ویڈیٹس لگا دیا گیا ہے تمام پولیس کو سیناس کر دیا گیا ہے اندر جلہ کرتا ہے اور پولیس کے لوگ اندر کسی کو آنے میں دے رہے ہیں ہمیں یہ اسپطال تک بھی آپ پرویسٹ نہیں کر سکتے ہمارے اسم بات داتا وہیں بھار ہیں پانسو میٹر کے دائرے پر لیکن وہ اسپطال میں بڈاکے آگ لگی ہی کملا نیرو اسپطال میں بچہ والے ہیں بہاں تک پوچنے میں مکٹ کر چم رہے ہیں لیکن ان کو پولیس کے لوگ اندر نہیں جانے دے رہے ہیں برجیش جی لگ وقت نو بجے کے لگ بگ یہ گھٹنا ہوئی اور اس وقت ہم سمیں دیکھ رہے ہیں تو لگ بگ پونے دو گھنٹا ہو چکا اس وقت دس پچاس ہو رہا ہے پونے دو گھنٹا ہو چکا ابھی بھی حالات کابو میں نہیں آئے ہیں یعنی کہ کافی بکرال وہاں پر حالات ہیں اور کافی بڑی آگ لگی ہے اندر اور ایک اور سمسیہ بھی نکل کر سامنے آئی ہے کہ جو فائر بگٹ کے کرمچاری ہے وہ اندر جب آگ بجھانے حالات سمان لے پہنچے تو جاہر طور پر وہاں پر لائٹ نہیں تھی اور اس کے بعد دھواں فیل جانے کے قارن آگ پر کابو نہیں پایا جا سکا جس کے چلتے کافی سمسیہ ہوئی ہے اور کہی نہ کہی اس میں اور بھی چوکے نکل کر سامنے آ رہی ہے ظاہر طور پر جس طرح سے آگ فیلی اور اس پر سمیں سے اس پر کابو نہیں پایا گیا یہ بھی ایک بڑا قارن ہے کی ایک شاید چھوٹی سی آج جنی ایک بڑے روپ میں بدل گئی دیکھیں اب اسے باہر میں جو آگ لگی تھی اس کے آدھا گھنٹے بعد عملہ پہنچا ہے ایسا فریجنوں کا اور پریچچے درسیوں کا آروک ہے کہ جو بچاو ڈل ہے جو بچاو کرمی ہے فائر بیٹ کرمی ہے وہ آدھا گھنٹے دیری سے پہنچے لیکن اب یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اس کے مکھہ منتری سیورا سنگھ چوہان وہ پوری خبرنا کرم پہ نجر رکھ ہوئی ہے فلپل کی جانکاری دے رہے ہیں بسواف تاروں وہاں پہ موجود ہیں اور ڈی آئی جی وہاں پہ موجود ہیں وہ ان کو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں اور یہ دعوت ہو جا رہا ہے وہاں کے ایس پی دوارہ ہے کہ سارے بچوں کو نکال لیا گیا ہے لیکن ابھی اس پہ آتنکہ ہے فریجنوں کو کہ وہ بچوں سے دور ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بچوں سے ملنا چاہی ہیں اور انہیں دیے جائے لیکن پرساسم کا دعویٰ ہے کہ بچوں کو سبی تمام بچوں جہاں بھرتی دے ان کو بہار نکال لیا گیا ہے کسی پرکار کی جن ہانی نہیں ہوئی ہے مکہ منٹری خود اس پر نجر رکھے ہوئے ہیں تو یہ بڑی خبر ایک سامنے آ رہی ہے کہ کسی پرکار کی جن ہانی نہیں ہوئی ہے ایس پی کا دعویٰ ہے کہ بچوں سے سبی بچوں کو سرکت بہار نکال لیا گیا ہے رات اور بچہ سارے پر مکہ منٹری سبراہ سنگھ چوہار کی نجر ہے وہ گھٹنا پر رکھے ہوئے ہیں لگاتار دیکھ رہے ہیں اور ادھکالیوں سے بات کر رہے ہیں منٹری سے بھی انہوں نے بات کی ہے اور وہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ کون کی گھٹنا میری لگاتار نجر ہے اس سے سی ایم کا پینا ہے کہ میری لگاتار گھٹنا پر نجر ہے اور اب پر کسی طرح کی گھجلٹی بھی ہوئی ہے اور میں گوزت کر رہا ہوں کہ کہ کہیں بھی کسی پرکار کی جن ہانی نہ ہو تمام آمنے کو نردیس دے دی گئے ہیں مکہ منٹری کی طرف سے کہ جلا پرساتن کے عدیگاری پرساتن اور پرساتن اور پلس کے عدیگاری موقع پر خوچ جائے اور کسی بھی ترکار کی جنہانی کو روپ پکیں اس کے تمام کوسے سے کی جائے ایسے مکہ منٹری سے نردیس دے گئے ہیں مکہ منٹری نیواز سے وہ پورے گھٹنا گرفتا نجر رکھے ہوئے ہیں بریجیس جی ایسا کہ ابھی آپ نے کہا بریجیس جی آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے کچھ نئی تصویریں ہمارے سامنے آئی ہیں سیدھا ہم اپنے درشق کو یہ نئی تصویریں دکھا رہے ہیں اسپتال پریسر کے اندر کی تصویریں ہم اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں جیسا کہ آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ سنکھیا میں کتنی زیادہ ماترہ میں پریسر کے اندر دعا بھر چکا ہے اور چکتنی زیادہ شکشہ منتری اس وقت وہاں پر موقع پر موجود ہے اور حالاتوں کا واعنا کر رہے ہیں پریجنوں کو ڈھانس بھی بدا رہے ہیں سبی کو ہمت رکھنے کی بات کر رہے ہیں اسپتال کے اندر ماریزوں کے پریجن بھی پہنچے ہوئے ہیں اور کافی زیادہ دھوا بھر چکا ہے پیڈیارٹک وارڈ میں جو آگ لگی تھی آگ پر کابو پایا گیا لیکن اس کے بعد وارڈ کے اندر کافی زیادہ دھوا بھر گیا ہے بھاری سنکھہ میں وہاں پر لوگ موجود ہیں کچھ اسپتال کے پریجن ہیں اور وہاں پر حالاتوں کو سمالنے کے لیے بڑی سنکھہ میں پولیس کرمی بھی ہے ان سب کے بیچ میں چکتنی شکشہ منتری وشواس سارنگ بھی وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور لگتار حالاتوں کا موائنہ کر رہے ہیں اور چیزوں کو سو سرجت اور سو برستت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بھاری سنکھہ میں وہاں پر اسپتال میں جو مریض ہیں ان کے پریجن بھی بھرتے ہیں جن کو دوسرے بھارٹ میں جن چھیتروں میں دھوا بھر گیا ہے وہاں سے دوسرے جو کمرے ہیں وہاں پر بھارٹ سے ان میں شفٹ کیا جارہا ہے بڑی سنکھہ میں مریضوں کے اس وقت شفٹ کیا جارہا ہے بہت سائے بنانے کی کوشش کی جارہی ہے حالانکہ اگر بات کریں تو کچھ سمیں پہلے اپریل مارچ کے مہینے میں یہ اسپتال پورے بھرے رہتے تھے کورونا مریضوں کے سنکھے کے چلتے حالانکہ پردیش میں اس وقت کورونا سنکھے کے آخرے ایک دم نیونیتم پہ چل رہے ہیں آج اگر آخرے پر بات کریں تو مہتر تین مریض جو ہے نکل کر آئے ہیں سنکھے میں تیسی کے چلتے اسپتال پریسر میں زیادہ بھیڑ نہیں ہے اور اس کے چلتے جو ہے یہ ایک اچھی خبر ہے ابھی یہ بھی جانکاری ملی ہے کہ کسی بھی طرح کے ہتاحت کی گھٹنا نہیں ہوئی ہے لیکن آگزنی کے بعد جو دھوا بھر گیا ہے اسپتال پریسر کے اندر وہ ایک بڑی سمسیہ بن گئی ہے ہمارے سیوجک ساہر لگاتار نظر بنا ہوئے ہیں موقع پر سیدھا آپ کو لائیو لے چلتے ہیں ساہر کے پاس جو لگاتار ہمیں اپ ڈیٹ دے رہے ہیں کاملہ نہروی اسپتال سے جہاں پر آگ جنی ہوئی ہے لگاتار وہ حالاتوں پر نظر بنا ہوئے ہیں جی ساہر آپ اسپتال پریسر کے کیا اندر پہنچ بائے ہیں کیونکہ وہاں پر لوگ کو روکا جا رہا ہے کس طرح کے حالات اس وقت میں اسپتال کے باہر کی تصویریں ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں بتا دوں ابھی جو جانتاری ملنے کو آئی ہے بتا رہا جا رہا ہے کہ جو جھلسے لوگ ہیں جو کمبھی روح سے گھائل ہیں ان کو پیچھے سے لے جانے کی ایزادہ بنایا جا رہا ہے ابھی میں بتا دوں میں سامنے جو جانتے ہیں ایک لوگ کو لے جا رہا ہے اور کہیں دو بچوں کی موت کی پسٹی کی ہے ابھی نہیں ہوئی ہے لیکن سوٹوں کے حالے سے خبر ہے کہ دو بچوں کی موت بتایا جا رہی ہے اور تیہتے ہیں یہ جو ٹھونی ٹھیڑ ہے پھلس کھڑی ہوئی ہے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور کسی کو اندر جانے نہیں رہا رہا ہے لوگ کھڑے ہوئے ہیں لوگ پریشان ہو رہے ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں ہم لوگوں سے بات کرتے آئیے لوگوں سے بات کراتے ہیں کیا کچھ حالات ہیں کیا کچھ حالات ہیں کیا کچھ حالات ہیں آپ کو یہاں موجود ہے جس کے لئے آپ پریشان ہو رہے ہیں ہمیدیا میں تھے آپ کو یہاں کوئی ابھی نہیں ہے بھر دی آپ کو یہاں موجود ہے آپ کو یہاں موجود ہے آپ کو یہاں موجود ہے کیا کچھ حالات ہیں اندرچہ آپ کو جان کروں آگے لگنے سے بچے کافی فتے ہوئے ہیں دوما اعتنا ہو رہا ہے کہ وہاں بچے کو اس بھی نہیں پا رہے ہیں باہر نکال گیا رہے ہیں کچھ بچے 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 کچھ بھی بچے نہیں رہے ہیں آپ کو یہاں پر کھڑے ہیں آپ کو یہاں کچھ پریشان ہو رہا ہے آپ کو یہاں موجود ہے ماتا جی رہے ہیں کیوں کہ بیٹے فتے ہوئے ہیں تو انہوں نے میرے کو بیشت کر کے میں نے کہایا موسیقا 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 موسیقی 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 ہمارے سامنے آیا ساہر پھر ہم آپ کے پاس لوٹیں گے سنیے ویڈیو یہ مہیلا کو ہم نے دیکھا ہے مہیلا کا بیڈیو سامنے آیا ہے جو بلک رہی ہیں ان کا بچہ اندر برتی ہے انہیں کسی پرکار کی سوچنا نہیں مل رہی ہے وہ لوگوں سے گل گل آ رہی ہیں کہ کیا حالات ہیں اندر میرا بچہ کس حال میں ہے اس طرح سے ہم نے بلکتے ہوئے ہمارے سمباد داتا نے یہ بیڈیو کیا ہے ہے ان کا یہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں دیکھئے بیڈیو مہیلا کی جو آواز آپ کو سنا ہی نہیں دی ہے یہ بیڈیو ہے مہیلا اسپطال پربندن پر پرساسن پر آروپ لگا رہی ہے کہ بچوں کے بچاب کے لیے دیری سے حملہ آیا اور ان کو کوئی سوچنا نہیں دی جا رہی ہے اپنا تفریقہ مہول ہے یہ گلیارے کی تصبیر دیکھ رہا ہوں اسپطال کی گلیارے میں کس طرح سے بھیڑ ہے اور ہمارے ساتھ اسی خبر پر جڑ گئے ہیں پولٹیکل ریٹر منوض برما جی منوض جی تمام طرح کی سوچنا آ رہی ہیں کہ دو بچے گنڈی روپ سے گائل ہیں اور وہاں پر اپنا تفریقہ مہول ہے لوگوں کو سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے پولیس پر سانس نے بیری کیٹس لگا دیے گئے ہیں اسپطال تک ان کے پریجنوں کو رسطہ داروں کو نہیں پہنچنے دیا جا رہا ہے ایک ہڈکم کا ماہول ہے دیشت کا ماہول ہے کیا خبریں آ رہی ہیں آپ تک یہ ساکتے پہلے میں اپنے درشکوں کو بتا دوں کہ بڑھا دک کے ساتھ ہم کو یہ کہنا پک آیا ہے کی ایک بہت چیزئے ہو چاہے ہیں بہت willہ کہ میں اپنے درشکوں کو بتا ہے لیکن یہ بہت دکھت بہت ہے کہ سبتے پہ لے یہ کھبر ہمیں درشکوں کو بتائی تاکہ ان کے پریجنوں کو ان کے پریوار کے ان کے سماٹ کے ان کے سوسائیٹی کے لوگوں کو باتا لگے کہ بڑھا بھی اتنا جو ہم نے اسکرین پر اپنے درچ کو دکھا رہتے ہیں اس ساری چیزیں کہ ہمارے سیوڈی پاچھے سیوڈی وہاں جوٹے ہوئے ہیں وہ جن پرشتیوں میں بچوں پھٹے ہوئے ہیں خبر پہلے یہ بھی آئی تھی جس دچوں کے ساتھ خود انوانی ہوئی ہے لیکن اس کے پسٹی نہیں ہوئی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا خود انوانا نہ ہو لیکن اس کے ساتھ ہی ہم دکھا رہے ہیں کہ ہم پھر لائے لوگوں کو دکھانا جاتے ہیں وہاں پہ پریجینوں کے کیا حالات ہیں کچھ پریجینوں سے ہماری بات ہوئی ہے کچھ چرچہ ہوئی ہے اچانک کہاں کچھ سے پتا لگ آپ کو ہم تو بھر چاہ رہے تھے ہم ملنے نہیں دے رہے تھے ہم نے پتر بچے کو لینے لرے بچے کو بچے کو لینے لیا نہ ہوا شوف بیا کیا Teen maior کیا کرائیковато ہونے کیسیہ سبھی تائے آیا بے کچھ بھی ہیں میں ان کیا کرائیو رہا ہے ٹھول نے کو اللہ معنی کا البچہ بچے کو بچہ کو لانکتي تھا ہماری بچہ کو بچہ کو لانکتینی کیا ہماری بچے کو بچہ کو بچہ کنے ہوئی نہیں کہ دیں کہ ماں الگر مائنگ کرلے جہا ہے اچانا کہاں کسی پتلگ آپ کو ہم تو پہل چاہ رہے تھے بھائی ہمیں لینی دے رہے تھے سب لو پر پہلتنے کے بچے پلے نیزار نے بچے پلے رہی ہی ہی دیر لیا نہی پہلتنے کیا کرائی کاری گکٹر لوگوں نے کیسی سوفی دائیا ہے ہی کچھ نہیں کریں کچھ 감یران کاری گرانی کار رہی کون کو دیتا بچا رہا ہمارے بچے کو بچے پلے کر دے ہمارے بچے کو بچے رہنے دے گے کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو کہ کس طرح سے اس ماں کی تکلیف سنیے اس پتا کی تکلیف سنیے جن کے ویل نہیں پھوٹ رہے ہیں ماں کی تکلیف سنیے کہ وہ اس کو بچے سے مل نہیں پا رہی ہے اچانک ہاں کی تکلیف سنیے کہ ہم نے بچے سے مل نہیں دے رہے گے ہم نے بچے کو لینے بچے کو لینے پھولی ہے یہ ہردو بیدارک تصویر ہے جو ایک ماں باپ کی ہے جو تلف رہے ہیں ان کا بچہ اندر ہے لیکن نہ اس کے حالات کا پتہ ہے نہ اس کی تصویر کا پتہ ہے نہ وہ کس حالات میں ہے یہ کوئی بتانے والا ہے بھار بلک رہے ہیں نہ ان کو اندر جانے کی اجایت دی جا رہی ہے موقع پہ ہمارے سنبادتان لگاتار موجود ہے اور آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں یہ تصویریں دیکھ کے آپ بچھلت ہو سکتے ہیں آپ کی آنکھیں نم ہو سکتے ہیں کہ کس طرح سے ماتا پتہ بلک رہے ہیں اپنے بچے کی ایک جھلک پانے کے لیے لیکن وہ بچے کہاں ہیں یہ بتانے والا کوئی نہیں ہے سائر کے حالات ہیں بھار کی تصویریں بچھلت کر رہی ہیں جن کے بچے ماسوم بچے اندر ہیں وہ ماتا پتہ پریسان ہیں تلف رہے ہیں اپنے بچے کی ایک تصویر دیکھنے کے لیے ان کے حالات جاننے کے لیے لیکن کوئی بتانے والا ہے یا نہیں وہاں پہ سر ابھی ایک نیا اپ ڈیٹ آیا میں آپ کو بلکل بات چیت کرا دیتا ہوں کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے ابھی اندر سے اپ ڈیٹ آیا ہے کیا کچھ جانکاری ملی ہے ابھی آپ کی اندر ابھی حلال بول رہا ہے کہ سب صحیح ہے سب صحیح ہے کتنا بچے وہ اندر ہیں اپ بلکل 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 حضور کے بارے بلکل ب yok ابھی پرام جاندر ہو چلا ب سے اپ ڈالیا سج liqu فلو ملی ہے ابھی بلکل بلکل ملس صحیح کیا述 صحیح ہے ایک اس کی تصویر سے اپ ڈالیا ٹھوک کے اندر سے پہت ڈالیٹ آیا ہے آپ کی پاس کیا تصویر ہنے چلا بھی ملکل بچے کچھ گوائرisters صحیح Logik اندر جو پریجن ہیں ان کو کیا حالات ہیں سرکار کے دعویٰ پرساسن کا دعویٰ اسپطال پروندن کا دعویٰ بھلے یہ ہو کہ وہاں پہ کسی پرکار کی جنہانی نہیں ہو امید ہے اس ور سے پراتنہ ہے کہ کسی طرح کی جنہانی نہ ہوئی ہو لیکن جو ان کے پریجن ہیں جو طلب رہے ہیں ان تک سوچنا پہنچانے کا کوئی تنتر بچسٹ کیا گیا ہے وہاں پہ کوئی ایسے انتظام کیے گئے ہیں کہ جن کو بتا سکیں کہ آپ کا بچہ بھلا جدے سرشت ہے اس کو وہاں سے کہاں سٹ کیا جا رہا ہے اس طرح کی کوئی جانکاری آ رہی ہے کہ نہیں پرساسن کی طرف سے آپ کے پاس سر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دوائیاں اندر پہنچائی جا رہی ہیں گیٹ سے سیرے جائی گئی ہیں لوگ کے لیے یہ پولیس یہ ماں کا یہاں آخری آخرشت نظر آ رہی ہیں آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں سیرے یہاں کھانا ہے کہ جسٹ باہر کے سکولی تصویر انہائی ٹی وی پر ہل سائر یہ بھی بتائی ہمیں کہ آگ پر پوری طرح سے کابو پا لیا گیا ہے یا نہیں اور کتنی دمکلیں وہاں پہ آگ پر کابو پا لیا گیا ہے لیکن دھواں جو ہے وہ کافی یہاں پر ابھی اندر بھرا ہوا ہے دھواں اور دمکل کی گاڑی کے اگر پات کرے تو دمکل کی گاڑی یہاں تین جو ہے وہ روانہ ہو چکی ہے ابھی دو دمکل کی گاڑی ہے وہ یہاں پر موجود ہے ایمبولنس یہاں پر موجود ہے اور ملاقات کروائی جا رہی ہے جی سر چلیے بڑی خبر ہے کہ وہاں پہ آپ پر کابو پا لیا گیا ہے دمکلیں تین وہاں سے روانہ ہو گئی ہے دو دمکلیں موقع پر موجود ہیں لیکن دنیا کا جو بابندر ہے وہ اٹھا ہوا ہے ابھی وہ ابھی سانت نہیں ہوا ہے پری جانوں کو بلائے جا رہا ہے ان کے بچوں کے نام سے ان پکارا جا رہا ہے کہ آئیے ملیے آپ کے بچوں سے بچوں کو دوسرے باد میں سپ کر دیا گیا ہے اس کارنڈ سے وہاں پہ کتار لگی ہوئے پری جانوں کے ماں پہ اپنے نام پکارے جانے کے انتظار کیا جا رہا ہے ایک پری جان پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے چرچہ کریں گے ساہر کیا کہنا بات کرائیے کافی دیر سے آپ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور آکھ روشی بھی نظر آ رہے ہیں کیا کچھ جان کریں اندر سے مل پائی ابھی آپ کو سیر ہم جب کھانا کھا رہے تھے تو پہ ہماری بچی نے بولا کہ چاہتے ہیں یہاں پہ آگے لگے آئیسی روم میں بچے کو بلد لینے گئے تو وہاں ہی دعا ہو گیا ہمیں اللہ کیانوں کو بچوں کو لے کیا کہ دوبارہ جب ہم اندر رکھے تو ہمیں بچوں کو بچوں کو لے کیا کہ جان پھر رکھے توانے یاں بچوں کو معم lainوں کو ڈیا پھر کہ خطو которое strands نے اسی ایک کنی پھر گیا اورش Carolina Briq Valentine جب کھار کروں شمص خود کیا ڈاکٹر و قائم punchا رکھا کیا نہیں آپ کے پاس کسیihn CNC man leave Oho پ Kashuk greens کچھ کچھ نہیں یا آپ آپ پتا رہےů جی doch ہے جی hoor اس لیے happens شمس پř Tika بچوں کو بچانے کے لیے طلب کے بچوں کو بچوں کو بچوں کو بچوں کو بچوں کو بک کیا Plato اور بچوں کو بچانے کے لیے تو ہجائی نے ایتا کھتناک دوہ نکلیا تو بچے کیا آجی؟ بچے انتا دکھینی میرے کو دودھ در کے باہر ہی آیا تھا بچے میں آگے 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 میری بی بی سلطانی آس پتل میں بہی صاحب میں دودھ لے کھایا تھا بچوں کے لئے ایتی سی دبزی میں جا نام ہے تمہارا؟ میرا نام رمیز داگی اپنے لے کھلا اگرے کو آڑا ہو میں بچہ خوچہ ان شسٹروں نے اندر نہیں جانے دیا میں باہر دکھل دیا میں کھاچھ توڑے میں نے دیکھو یہ میرے ہاتھ منگی آگے دوہ نکل جائے گا دوہ آؤں اور بتاؤ میں آپ کو دوسر پچیس کھاچھ توڑے ہوں گے کہ دوہ نکل جائیں گے چھوڑا چھوڑے بچ جائیں گے لیکن اندر کھاچھ نے توڑنے دیا سب چھوڑا چھوڑے پھر ندیا پبلک نے نے نکلے بندہ برہ گی باکی اندر نہیں جانے دیا سب چھوڑا چھوڑے کو موسیقی 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 تو تب یہ لگاتا ہے کہ شاہد عمیدی حسنوازی اور دکھ دیس کے اسپتار سرکچیتے ہیں لیکن اس کے بات میں اگر اتنی مولی گھٹنا ہوئی ہے آپ جنہی کی تو اسی توپر چنٹا کی بات ہے اور دوسری بات سے آپ نے کہیے اور یہ دعا کرتے ہیں ان سے پرواہر کی گھٹا ہے ان سے پرساسن تنتر سبق نہیں لیتا ہے کہ جو اس طرح کی گھٹا ہے دوسرے راجوں میں ہوں ان سے سبق لے کر میں اسے انتظام کرنا چاہیے تھے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس گھٹنا کرم میں کہ کسی طرح کے انتظام نہیں کرتا ہے کہ پرساسن تک آن پوکر رہتا ہے ہندہ ہے کہ جو دروسہ نہیں ہے اس کو انتظام نہیں کرتا ہے کہ اگر انتظام اچھے ہوتے تو نشیطور میں یہ گھٹنا نہیں ہوتی لیکن پریوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتظام پولے بہتر سے ان نیوازجی کی طولہ میں کیونکہ ہم نے کسی جنات میں دیکھا مرات میں دیکھا ترناتک میں دیکھا کسی بچے کے ساتھ کسی بچے کے ساتھ کوئی جانانی نہ ہو اس لیے کیونکہ ہم یہ تکسیر ہم نے دکھائی جیسا ہم پھر کہہ رہے ہیں جو ہم نے اسکرین کو دکھانے برشنگو کہ تکسیریں بچھلک کرنے والی ہے لیکن اس کے بعد بھی ایک پرساسن امتیام سبک بھی لیا کیونکہ ہم نے دیکھا چار دن پلے ہم نے دیوالی مرائی تو ہم بلے خوشتے پوری امتی کے لوگ کہ کوئی گھتنا نہیں ہوئی کوئی بھرتی نہیں ہوا بریج کوئی ایسی بلی آردینک گھتنا نہیں ہو لیکن آج کے گھتنا سبک دے رہی ہے یہی بھتاتی ہے کیونکہ ہم نے پسرے دنوں پر کوئی گھتنا ایسی دیکھی ہے کہ جس میں کسی جان آنے ہوئی جان آنے ہوئی ہے تو بہت سارے انتیاموں کی پور پھولی ہے لیکن آج کے جو آپ نے بات کی تیتے جیسے ہم نے شوہ آتنے کے جس میں کسی جان آنے ہوئی ہے کہ اتنے اچھے انتیام کیے جائے تھے لیکن ان انتیاموں کو اور بہتر کرنے کا سمیہ ہے کیونکہ جس پرکار کی گھتنا دیکھ رہے تھے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آپ کو کابو کالیا گیا ہے لیکن جس پرکار سے دھوہ ہے دھوہ ہے آپ کا مواندال دھوہ کا گواہ ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے شاہیوگی میں لائف کسیرے بیٹھائیتے کسیرے بھی ان کا آخر مجھے کرکیا تھا تو مشیف طور پر وہ تصویے بھی کسیر کرنے والی ہے لیکن آپ یہ پھر انوکت کریں گے ساتھوں سے ساتھوں پھر کہ ہم نے دیکھا بھی مکھنٹلی کا سندیس آگیا ہے چکستہ کچھا منٹلی کا سندیس آگیا ہے وقال کی پرواری منٹی کا سندیس آگیا ہے لیکن آپ کو مشیف طور پر انوکت کریں گے ساتھوں کے ساتھوں پر بھی جب آگ جنی میں بچے گھرے ہوئے ہیں تاب بھی پر اچھ کو سیاست دکھ رہی ہے مشیف طور پر بھی راجیت برجے کی تک ہمارے دولاتی کی پہلیو جس کے بارے ہم لگا تار بات کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو دور آگ میں ہمارے سوک کی بات پر ہمارے چینل کی ہمارے سوک کی قلعہ دھوک کے گوھار میں دھول کے گوھار میں آگ کے گوھار میں دھول کے گوھار میں اس سے تمام سارے ہائیں پترگاست میں چھڑے ہوئے ہیں لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو درسکوں کو دکھانا چاہتے ہیں بائٹ کے اندر کی لائٹ تصویریں کہ کس طرح سے بیاداکتا طریقے سے آگ لگی تھی اور کس طرح سے نقصان پہنچا ہے اس نے بائٹ کی یہ تصویریں بتا سکتی ہیں کہ کس طرح سے وہاں کے حالات رہوں گے یہ تصویریں دیکھئے تصویروں میں ساتھ دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے وہاں پہ اپڑا تفری کا ماؤل تھا بھگدل کا ماؤل تھا اور جس طرح سے وہاں پہ اپکرن 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 جس طرح سے چھتی گیس دوئے ہیں یہ ہماری دکھانے کی ہماری جمعہ داری ہے لیکن ہم اوپر سے اس ور سے کام نہ کرتے ہیں کہ کسی طرح کی جنہانی نہ ہوئی ہو کسی طرح کی کوئی کیجولٹی نہ ہوئی ہو کسی بچے کے ساتھ بھی کوئی ایسا وہ نہ ہوا ہو جس سے ان کے ماتا پتا کو تکھلیب ہو لوگوں کو تکھلیب ہو ہم ایسی اس ور سے کام نہ کر سکتے ہیں لیکن یہ تصویروں دکھانا ہمارا آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اندر کے حالات کیا تھے کس طرح سے آگ لگی تھی اس آگ کی بھیوقتہ کو دکھانے کے لیے یہ تصویروں دکھانا ہماری مجبوری ہے لیکن اس ور سے پراتنہ کرتے ہیں کہ کسی بچے کی کے ساتھ کوئی ایسا گھٹنا کرم نہ ہو جو ان کے ماتا پتا کے لیے اور ان پریجنوں کے لیے دکھدائی ہو سارے بچے سرچت رہے ہیں ایسی اس ور سے کام نہ کرتے ہیں منو جی یہ تصویریں دیکھ کر کوئی بچھلیت ہو سکتا ہے جس کے پریجنوں کے رشتہ دار یا جن کے بچے وہاں ایڈمیٹ ہوں گے ان کو نشطط طور پر یہ اسنکہ کر رہی ہوگی کہ کچھ نہ کچھ ان ہو نہیں ہوئی ہم صرف اس ور سے پراتنہ کر سکتے ہیں یہ تصویریں دکھانے کا ہمارا مقصد کسی کو بچھلیت کرنے کا کسی کو دکھی کرنے کا نہیں ہے لیکن چکہ حقیقت ہے کہ کس طرح سے آپ کی تصویریں بتا رہی ہیں لچھت اور پر جب رجیت کی لگاتا ہے آپ جذرات کا ذکر کر رہے ہیں اور ہم نے جذرات کا ذکر کیا ہے کہ ہمارا ادوش یہ نہیں ہے کہ کسی بھی بچے کے ساتھ جنانی جنانی ہو لیکن یہ مان کے چل رہے ہیں کہ اتنی ملے میں نے گھٹنا کرنے جب وہ اتیت ہوئے ہیں تو جو ہم ذکر کر رہے تھا آپ کے اس بریکنگ کی دکھانے کے پہلے سے بھی کہ تین چائزیں تولے تو جذرات کی گھٹنایں ہوئی ہیں تو اس سے نچھت اور پر ساتھن کو ایک سبق لینا تھا لیکن پر لیتا نہیں ہے ہم نے اتا ہی سرہ کے اس بریکنے بچے ہیں کہ کوویڈ اسپطالوں میں آپ جنگی بچے ہیں ہم نے اور سوام کروڑا اسپطالوں میں اور ابھی دو دن پہلے جس وقت ہمارا آپ سے جکرو بھی کر رہا تھا یہ سوار کی گھٹنا ہوئی ہے اور اس سے جانا پر جو لوگ تھے جو بچے ہوتے ہیں تو نچھت اور پر اسپطال کی گھٹناوں سے ساتھن کو سبق لینا چاہیے تھا اور جو مجھے لگتا لیا نہیں ہے لیکن اسپطال کا ہم دنیا دیتے ہیں آنادی ٹی وی کی اور سے اور پھر سے اسپطال سے کام نہ کرتے ہیں وگوان سے کہ کسی بھی پریوار کے ساتھ اسپطال کی حنونی گھٹنا نہ ہو لیکن اس کے بعد بھی پھر ہم ایک بار چکانا چاہتے ہیں کہ اسپطال کی گھٹنا ہوئی ہے تو مجھے طور پر یہ مانوی ٹروٹی کے اقالن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملو جی اس لہرنا کے بعد بھی ہم جب تمام راجیوں کی گھٹنا دیکھ رہے ہیں اس کے بعد بھی کیا پرساسان تنتر سرکار جمعیداری تے کرے گی کہ جن کی جمعیداری تھی سرکچہ انتیام کرنے کی انہوں نے نہیں کیا ان پر کاراری ہم آگے ہوتے ہوئے دیکھیں گے لیکن بریجے جی آپ نے کہا اچھے طور پر یہ آج کے دنیا پر فکر جلند پرشن ہے لیکن اگر ہم دو تین دن پر وانی گھٹنا کی بات کریں گنزل کھنڈ مہیڈگل کالے مہیڈو میں جانا ہے کہ گبھیر مہیڈج کو لائے جاتا پریسوٹہ کو وہ پوری رات چلاتی رہتی رہی ہے لیکن آپ کا نیزل ہو جائتا ہے باب دو وہ کیسکة یا پیدا ہو جائے پورے ہم french پر ہو درگنت میرے پر یہ شکلہ جادہ ہے کہ گنزل دورہ نختیر ہوا ٹھیکا بات کری وہ شکل pillcellentی راوتہ ہیں موسیقی 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 بلیوری ہونے کے بار ان کے بچے کسی طرح سے یا تو اب اکسٹ ہوں یا کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے ان کو تو ان کو کملا مہری اسپطال میں سٹ کر دیا جاتا ہے کملا مہری اسپطال میں بچے رہتے ہیں ان کی ماتا ہیں سلطانیہ اسپطال میں رہتے ہیں اور سمیہ سمیہ پر ان کے پریجن ان کے حال چال جانے میں پہنچتے ہیں اور ان ماتاؤں کو جب یہ پتہ چلا کہ کملا مہری اسپطال میں بچہ بار میں آگ لگ گئی ہے تو وہاں پہ یہ دوہست کا ماؤل ہے کہ اس طرح سے ماتاؤں بلپی ہوئی نظر آ رہی ہیں بار میں چھپن بچے بھرتی ہیں پیسور سے پاتھنا کرتے ہیں کہ سبی بچے سرچک ہیں سبی ٹھیک ہیں سبی کو سکو سل بچہ بھار نکال لیا گیا ہو ان کے پریجنوں کو یہ سکت خبر ملے ایک بھی بچے کے ساتھ کوئی بھی انہونی نہ ہوئے ہم اس بار سے یہی پرات نہ کر سکتے ہیں لیکن ان بچوں کی حال کے باروں میں پریجنوں کو پتہ نہیں ہیں اس لئے کس طرح سے وہ بلکھ رہے ہیں یہ تصویر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ سفر کے ساتھ کو پرسکت کے ساتھ کو پتہ نہیں ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں پرکیان بچے سعیے سکتے ہیں پرکیان بچے سعیے بیٹا ایک بچے سعیے بیٹا ایک پرسنٹ بھی ٹیشن ہاتھ پاڑتا ہے ایک بچے کو لکسان نہیں ہے سب بچے سعیے سم نکال لیا بچے کو بچے کو بچے سب پورے سمید ہے آپ کو بھگا دیا لیا لیا اندر بچے سب سائیے پرچان مد دو بھی یہ ایکسپلوسیق تشبیریں ہمار کو دکھا رہا ہے کس طرح سے بھگدر مچی ہوئے وہاں پر کس طرح سے اپنے رشتہ داروں اور پریجنوں کو سب سائیے پرچان مد دکھا رہا ہے یہ تصویریں دیکھئے جو آپ کو بچھلک کر سکتی ہیں خاص کر ان لوگوں کو جن کے بچے جن کے ناتے رشتہ دار وہاں بھرتی ہیں یہ دیکھئے آگ سے کیسے حالات ہیں اندر کے اسپٹال کے یہ تین تصویریں ہیں کس طرح سے پریجن بلکھ رہے ہیں یہ اندر کی تصویریں ہیں کہ کیسے حالات ہیں آگ نے کتنا نقصان پہنچایا ہے اس کی بھیوکتہ بتا رہے ہیں دھار سے یہ تصویریں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہیں آگ کے بجے سے اپرا تفریقہ ماحول پریجن پریسان اندر کی تصویریں دیکھئے تینے تصویروں کو گوھر سے دیکھئے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تصویریں کیا کہہ رہی ہیں فائی بریٹ کا عملہ لوگ مہاں موجود ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ اندر کیا ہے ایک طرح آہ لگی ہوئے دوسرے طرح پریجن پریسان ہیں بلکھ رہے ہیں اندر کے حال چال جانا چاہ رہے ہیں تیسری تصویر دیکھئے آپ اندر کس طرح سے آگ میں تنائی مچائی ہوئے ہیں اگر آپ دیکھئے کہ ہم آپ کو ایس پی بجے کھتے کی وائٹ سن باتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے پوریز گھٹنا کرم پہ لے کر کس طرح سے انہوں نے پریاس کیے اور کیا حالات ہیں تازہ حالات بتا رہے ہیں بجے کھتری بس آگ لگی تھی اور اختر بن یاد پالی آگیا ہے موپن اگل ہے موپن مت پر ہے سارے بچے کو وہاں سے شکھ کر گیا ہے اور ان کا ستھاڑ کے ناس transform لیا ہے اگر آپ کو ہمتے ہیں بے ان کو ہمتے ہیں لیکن ک ambigu گھر آگ لگی تھی اور اس پر ہمتے ہیں وائے جانا چند ت facile اگل میں اگل تکل پالی آگیا ہے سارے بچے کو وہاں سے شکھ کر گیا ہے اور ان کا ستھاڑہ کے ناس transform لی ہے موسیقی 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 موسیقی